نمشکار دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو کی ایک نویوک کی ہے جس کے ساتھ بھی سیکسٹورسن کا اسکیم ہوا اور پچیس ہزار روپے جو بلیک میلر ہے اسکیمر ہے انہوں نے لوٹ لیے اس سے اس کے بعد بھی اس کے ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں آخر اس سے ویقتی کو کس طریقے سے ایسے معاملے سے بچنا چاہیے کیا انہوں نے جو پیسے دیئے کیا وہ صحیح دیئے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طریقے کا کوئی سکیم ہو رہا ہے یا پھر سکیم ہوا ہے اور ایسے میں اگر آپ نے ان لوگوں کو پیسہ دے دیا ہے اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈیوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری دوستو ہمارے دیش میں ایک سکیم چل رہا ہے جو ہے سیکس سٹورشن کو لے کر اس میں آپ کے پاس اڈنون گرل کے نام سے یعنی کی اڈنون گرل کی ایک آئی ڈی سے آپ کے پاس انسٹاگرام یا پھر فیس بک کے جریعے آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آتی ہے جب اس ریکویسٹ کو آپ ایسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وقتی لڑکیوں بھی انٹریسٹ رکھتا ہے لڑکیوں سے دوست نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ سب سے پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اب آسانی سے فض جائے گا تو جیسے ہی آپ نے ریکویسٹ کو ایسپٹ کیا ترنت سے آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا اور میسیج میں آپ کے پاس یہی آئے گا ہائے کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کا ریپلائی دیا ترنت ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی اب بہت جلدی ہماری گرفت میں آ جائے گا اور اب اس آدمی کو ہم ڈرا کر بلاک مل کر کے کافی شارہ پیسہ لوٹ لیں گے دوستو ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اور جس یوگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس یوگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک فیس بک کے جریعے ایک اننون گرل کی ایک ریکویسٹ آئی یوگ کو اس چیز کے بارے میں بالکل بھی جانکاری نہیں تھی اس نے اس سے ریکویسٹ کو ایسپٹ کر لیا جیسے ہی ایسپٹ کیا اس کے پاس میسیج آیا کیا دوستی کرنا چاہوگے اس نے اس لڑکی کو دیکھ کر کیونکہ جب جس پروفائل سے اس کے پاس ریکویسٹ آئی پروفائل پہ کافی شارے فوٹوز تھے جب دیکھا لگا کہ ایک اچھی لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے جیسے ہی انہوں نے یس یعنی کہ سویکرتی دی انہوں نے میسیج میں لکھا ہاں جی بلکل میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں اس کے کچھ سمیں بعد ہی ان کے پاس ایک میسیج آتا ہے کیا واتس اپ پر بات کرنا چاہتے ہیں اس نے ترنسے اپنا واتس اپ نمبر دے دیا اور جیسے ہی واتس اپ نمبر ملا ایک میسیج اور ملا کی میں واتس اپ پر ویڈیو کول کر رہی ہوں آپ باتھروم میں یا پھر بلکل اکیلے ہو جائیں تاکہ آپ ویڈیو کول کے ذریعے باتچیت ہو چکے دوستو اس میں تھوڑا سا اگر مائنڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس سکم سے بلکل پروپر طریقے سے آپ بت سکتے ہیں صرف مائنڈ یہ یوز کرنا ہے کہ جو لڑکی آپ کو فون کر رہی ہے یا پھر ریکویشٹ سینڈ کر کے جو آپ سے موبائل نمبر مان رہی ہے وہ ماتر پانچ منٹ کا کھیل ہوتا ہے یعنی کہ ایک لڑکی آپ کو آگے سے میسیج کر رہی ہے آپ کے نمبر لے رہی ہے اور ماتر پانچ منٹ بعد ہی آپ کے ووٹس اپ پر ویڈیو کول کر رہی ہے اور وہ ویڈیو کول کوئی نورمل ویڈیو کول نہیں ہے جس میں وہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی اتار رہی ہے یعنی کہ شیکسٹورشن کر رہی ہے آپ کے ساتھ ایک نیوڈ ویڈیو کولنگ کر رہی ہے تو آپ خود یہ دماغ لگا کر سوچ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے کیا واقعی میں یہ لڑکی ہو سکتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی لڑکی اگر آپ کے ساتھ ویڈیو کولنگ تک آئے گی آپ سے دوستی کرنے تک آئے گی تو اس میں کم سے کم دو چار مہینے تو ضرور لگیں گے لیکن یہ کیسی لڑکی آگئی جو پانچ منٹ میں ہی آپ کے سامنے بلکل نیوڈ ہو رہی ہے بیسیکسا ایک سوال جو لگاتار آپ لوگوں ہم سے کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ سار ہمارے سامنے جو ویڈیو کول آیا تھا اس میں ایک لڑکی کپڑے اتار رہی تھی کوئی لڑکی نہیں ہوتی ہے نہ کوئی کپڑے اتارنے والی بات ہوتی ہے صرف اور صرف ایک ویڈیو کلپ ہوتی ہے جس ویڈیو کلپ کو وہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے موبائل سے یا لیکٹوپ کے جریعے اور آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جو چل رہا ہے بلکل ریال چل رہا ہے جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے بہت سارے ویڈیو بنائے اور آپ لوگوں کو آویر کیا آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے کوئی لڑکی نہیں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ایک فروڈ ہے اور اس فروڈ کی اگر جال میں آپ فس رہے ہو تو صرف اور صرف آپ کو لوٹا جائے گا آپ کو ٹھگا جائے گا بیسیکلی ویڈیو بڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کو ایک ویڈیو کی کلپ سینڈ کریں گے اور آپ کو بولیں گے کہ ہم اسے ویڈیو کو وائرل کر دیں گے دوستو جسے لڑکی کو جو سمجھ رہے ہو وہ لڑکی ہی نہیں ہے وہ ویڈیو کیلپ ہے اور اس ویڈیو کیلپ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ویڈیو بن گیا ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی بیستی کرنے والا یا پھر ایسا کوئی ہوا ہی نہیں جس سے آپ کوئی معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے یا آپ کی کوئی اس میں بیستی ہو جائے یعنی کہ جو ویڈیو کیلپ میں جو لڑکی دکھ رہی ہے وہ ایک already recorded ویڈیو کیلپ ہے تو ایسے میں آپ لوگوں کی جو دماغ میں لگاتا رہی ہے چل رہا ہے کہ سر اس نے ہمارا ویڈیو ریکوڈ کر لیا تو اسے ویڈیو کا وہ کیا کریں گے اور وہ لوگ بھی اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اسے ویڈیو سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا اس لیے وہ صرف اور صرف آپ کو ڈراتے ہیں بڑی بڑی ہیکڈی میں آپ سے باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو شائبر کرائم کا اوفشار بتاتے ہیں اپنے آپ کو یوٹیوب کا اوفشار بتاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے related سارے ویڈیو میں آپ کو بتایا جو بھی ہم نے ویڈیو آپ کا question تھا اس کے related ویڈیو بنا کر بتایا کہ بھئی یہ سارا fraud ہے اس میں اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی شائبر کرائم کا ادھیکاری ہوتا ہے نہ کوئی یوٹیوب کا ادھیکاری ہوتا ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ تھگی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ترے ترے کے آپ سے سوال کرتے ہیں حالی میں آج ہی ایک ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ آیا جس میں یہ لوگوں نے ایک نیا طریقہ لیا ہے ایک completely ویڈیو بدا کر بتائیں گے کہ اس میں کیا طریقہ لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں اب یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں کہ جیسے یہ ویڈیو بنتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سائبر کرائم کا ایک اوفیسر کول کرے گا وہ ادھیکاری بولے گا کہ یا تو اس لڑکی کے ساتھ تم شادی کرو انہی تھا تمہارے خلاف اب مقدمہ درج ہوگا اور جیل جانا پڑے گا یعنی کہ جو لڑکی ہے ہی نہیں اب شادی کس کے ساتھ کریں ایسے میں جن لوگوں کے دوارہ یہ کہا جائے گا کہ میں شادی نہیں کر سکتا تو تمہارے کو اور زیادہ پرتاریت کیا جائے گا اور جو یہ باتیں ہیں یہ اس طریقے سے رکھی جاتی ہے اب آپ کو لگنے لگے گا یہ تو شادی کرنے کے لیے بول رہا ہے یعنی کہ اب تو یہ لڑکی پکا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں صرف اور صرف ویڈیو کلپ ہوتی ہے ہم نے اس اسکیم کے ریلیٹڈ یا پھر اس اسکیم کے اگر بات کریں ہم نے آج سے ایک سال پہلے فرشٹ ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا تھا اور ہمارا جو پہلا ویڈیو تھا اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں یوٹیوب پر آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے کسی نے آپ کو بتایا لڑکیاں ہوتی ہیں کسی نے کہا نہیں ہوتی ہیں لیکن آج سے ایک سال پہلے جب یہ اسکیم آیا تھا اسکیم کے دو چار لوگ جب اس معاملے میں فسے تھے اس وقت جب جیسے ہی ہمیں جانکاری ہوئی ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا یا پھر اس معاملے کو پورا دیکھا پرکٹیکل ہی کیا اور اس پرکٹیکل میں ہم نے پایا کہ وہاں پر کوئی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں صرف اور صرف لڑکے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو کلپ کا سہارا لے کر اس طریقے سے ایک گھٹنا کرتے ہیں تو ہمارے جس ویورز کے ساتھ جس نویوک کے ہم کہانی بتا رہے تھے اسے ویورز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل کرنے کی دھمکی دے کر ان کے ساتھ اس طریقے سے تھگی کرنے کی کوشش کی یوک بلکل اس چیز سے انبھگ تھا جانکاری بلکل نہیں تھی ایسے کر کے پانچ پانچ ہزار کر کر انہوں نے پانچ بار ایسے ان لوگوں کو پیسہ جمع کرا دیا جو کہ ایک فرجی اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسہ جمع ہوتا رہے وہ لوگ اس پیسے کو نکالتے رہے پچیس زار دینے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باد نہیں آئے زیادہ سے زیادہ اس ویقتی کے اوپر پریسر کرنے لگے انت میں ہار کر اس ویقتی نے ہم لوگوں سے بات کی پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین کرنے کو کہا ہمارے بتائے انسار کیونکہ یوک بہت ہی زیادہ نیگٹیو ہو گیا تھا اس لیے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں پولیس کے سامنے میں بتاؤں لیکن پھر بھی ہم نے اسے اتنا موٹیویشن دیا اتنا موٹیویٹ کیا تاکہ وہ پولیس اسٹیشن پہنچا اور جب پولیس اسٹیشن میں جا کے اس نے یہ ساری باتیں وہاں بتائی تب اسے جانکاری ہوئی کہ یہ تو سارا بلکل فروڈ تھا اور جو ہم لوگ بتا رہے تھے اس کے جریعے بھی ہم اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے آپ کے ساتھ ایک فروڈ ہو رہا ہے تو یعنی کہ اس طریقے سے اس ویقتی سے پچیس زارہ لوٹنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور اس کے بعد جب انہوں نے یعنی کہ وہ اس یوک جب اس نے ہماری بات مانی جیسے ہم نے اسے کہا ویسے اس نے فولو کیا اس کے بعد ان لوگوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تو دوستو ہم آپ کو آئے دن ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ورڈ ضرور یوز کرنا ہے وہ ہے کہ ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف پیسہ لینے کے لیے کر رہے ہیں تو یعنی کہ پہلے ورڈ میں اگر آپ نے بول دیا کہ پیسہ نہیں دیں گے چاہے تو جو کرنا چاہتا ہے تجھے جو کرنا ہے تو کر لے لیکن پیسے مت مان تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پیسے تو ملنے والے ہیں نہیں اور اس کے زیادہ سردردی کرنے سے کوئی بینفٹ نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ لوگ آپ کا خود پیچھا چھوڑ دیں گے آپ اگر میری بات سے سائمت ہے تو اس سے ویڈیو کو لائک کر کے یہ ضرور بتانا کہ کیا جو ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں وہ آپ کے کسی بھی طریقے سے کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اور دوستو آج جو ہم نے آپ کو جانکاری دی ہے کیا آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہن جائے بھار